اسلام علیکم و ناظرین آپ دیکھیں رویہ سپیکس آج بات کرتے ہیں پاکستان اور ساتھ افریقہ کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز جو کہ گیارہ فیبریری سے قدافی سٹیڈیم لاہور میں شروع ہونے جاری ہے پاکستان کی ٹیم کا بیس رکنی سکارڈ اناؤنس کیا گیا بیس رکنی سکارڈ میں بہت اچھی انکلویجنز بھی ہیں اور بہت بری ایکسکلویجنز بھی ہیں بہت اچھے پرفارمرز کو سیلیکٹ لیا گیا ہے کچھ پرفارمرز نظر انداز ہوگے ایک بار پھر تو پاکستان ٹیم پہ بات کرتے ہیں پروبیبل گیارہ پہ بات کریں گے اور میں بڑا کنفیوز تھا ہے پاکستان کی ٹیم مناتے بعد کیونکہ کیونکہ اس میں آل آنڈرز بہت زیادہ ہیں ٹاپ آٹر بیٹسمن بھی اچھے ہیں تو آل آنڈرز پہ سب سے زیادہ ٹائپ آڑا ہے آکے تو پاکستان کی ٹیم جو گیارہ کھلاڑی پروبیبل گیارہ کھیل سکتے ہیں اس میں نمبر ون تو بابر آزم ہوں گے بابر آزم نیوزیلینڈ کے علاق ٹی ٹونٹی سیریز نہیں کھیل پائے تھے اپنے انگوٹے کی انجری کے وجہ سے تو وہ کم بیک کریں گے وہ پاکستان کے لیے اوپنر بھی کریں گے ہیدر علی ہوں گے ان کے ساتھ ہیدر علی نے نیوزیلینڈ میں کو بہت اچھا پرفارم نہیں کیا لیکن ہیدر علی کو ایک بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ وہ ہر بال پہ ہٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بات انہیں ڈیمیج کرے گی ہر بال پہ ہٹ کرنا بھی کوئی اکل والی بات نہیں ہے آپ دیکھ کے کھلیں ہٹ کرنے کے بھی موقع ملیں گے بری بالز آئیں گی آپ کھل کے کھٹ کریں لیکن ہر بال پہ ہٹ کرنا بھی یہ بھی ایک بہت بڑی بے فکوفی ہے محمد رزوان ہوگے پاکستان ٹیم میں آخری میچ میں وہ ایٹی پلس رنز کر کے آ رہے ہیں نیوزیلینڈ کے حلاف ہیملٹن کے میدان پر تو محمد رزوان پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے ٹیسٹ کرکٹ میں سنچری کر کے آ رہے ہیں پرائیم فارم میں نظر آ رہے ہیں اس ٹائم تو وہ پاکستان کی ٹیم میں ضرور ہوں گے ہشدل شاہ ہوں گے ہشدل شاہ نے نیوزیلینڈ میں اچھا پرفارم کیا ہے لیکن وہ اس سے بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں لیکن انہیں چانسز ملنے چاہیے یہ نہیں ہے کہ انہیں ٹیم سے نکال دینا چاہیے آسے والی کو پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ بھی کیا گیا اور وہ الیون میں بھی ہوں گے کیونکہ ان کو بڑے چاؤ کے ساتھ سیلیکٹ ہیا گیا ہے بڑی پرفارمس ہے ان کی ٹھیک ہے پرفارمس ہوگی لیکن ان سے زیادہ پرفارمس والے لوگ ڈمیسٹک میں موجود تھے شان مسود ان کے سوئے مقصود ملتان کے کھلانی ہیں سودرم ٹنجاب کے لیے کھیلتے ہیں اور وہ پاکستان کی ٹیم پہلے بھی کھیل چکے ہیں بڑی اچھی پرفارمس رہی ہیں ان کی نیشنل ٹی ٹون ٹی میں اور ونڈے ٹورنمنٹ میں بھی اور جس طرح وہ ایک ہارٹ ہٹنگ کرتے ہیں پیور ہارٹ ہٹر ہیں آصف علی کا اگر آپ جب وہ پہلے پاکستان ٹیم سے ڈراب ہوئے تو ان کی مین وجہ یہی تھی کہ وہ ون ڈیمنشنل پلے رہے ہیں وہ میڈ وکٹ کے پلیئر ہیں ایک ہی طرف والے شوٹ ہیں لیکن سوئے مقصود ایک ملٹی شوٹس پلے رہے ہیں وہ چاروں طرف گراؤنڈ کے جا سکتے ہیں لیکن اب آصف علی کو سیلیکٹ کیا گیا تو دیکھتے ہیں انہیں موقع ملتا ہے وہ پرفارم کرتے ہیں حسین طلت ہے میری ٹیم میں حسین طلت لاسٹ میچ کھیلے تھے نیوزی لینڈ کے علاوہ بٹ بغیر کسی بال کا سامنا کیے بغیر ہی واپس آگئے تھے اب شاداب خان پاکستان کی ٹیم میں نہیں ہے تو شاداب خان کی جگہ آبیسلی ایک لیکسپینر کی ضرورت ہے تو وہ عثمان قادر ہیں عثمان قادر نے زمبابوے کے علاوہ تین میچز میں آٹھ آؤٹ کیے تھے تو اچھی فارم میں تو عثمان قادر بھی پاکستان کی ٹیم میں ضرور ہوں گے اب جو آل راؤنڈرز پاکستان کی ٹیم نے پاکستان کے سیلیکشن کمیٹی نے سیریز کے لیے سیلیکٹ کی ہیں ان میں بڑا سخت آئی ہے فہیم اشرف ہیں جی فہیم اشرف نیوزی لینڈ کے ہلاف آخری ٹی ٹوئنٹی میں تین آؤٹ کر کے آ رہے ہیں اور انہوں نے جو ٹیسٹ ٹرکٹ میں پرفارمس کی ہے وہ اپنی بیسٹ فارم ہے تو انہیں ٹیم سے باہر کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے تو فہیم اشرف ہوں گے اب حسن علی بھی ہیں تو حسن علی کہہ سکتے ہیں قارر آنڈر ہی ہیں جس نہیں وہ بیٹنگ کر کے آئے ہیں قید عظم ٹروفی میں تو سو کی ہے تو اب سو تو ایسے نہیں نہ ہوتے آمیر آمیر یامین ہے محمد آمیر محمد آمیر کی بھی تھوڑی بات کرنی ہے آمیر یامین ہے آمیر یامین پاکستان کے لیے ڈومیسٹک میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں کنٹینیوز پچھلے کچھ عرصے سے قید عظم ٹروفی میں بہت اچھا پرفارم کیا وارڈ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کی بہت اچھی انکلوئینز ہیں اماد بٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اماد بٹ پہلے بھی سیلیکٹ ہوتے رہے ہیں لیکن بغیر کھیلے ہی باہر بیٹ جاتے رہے ہیں لیکن اس بار انہیں ایک اور موٹ چانس دیا گیا ٹی ٹینڈ میں بھی اچھا پرفارم کر کے آ رہے ہیں بیٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں اور ان میں پاکستان کو انہی طرح کے فنیشر چاہیے ہیں اسپیشلی آمیر یامین اماد بٹ اماد آزم جس طرح ٹاپ سکورر ایک بیس پلیئر رہے ہیں ونڈے ٹورنمنٹ کے کا تو وہ بھی پاکستان کی ونڈے ٹیم میں انہیں دیکھنا چاہیے ٹی ٹورنڈی میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہارڈیٹر ہیں وہ بھی تو محمد نواز بھی تھے لیکن محمد نواز کو پریفر نہیں کیا کیونکہ حسن علی کی پرفارمس بہت زیادہ اس ٹائم جا رہی ہے وہ دس آؤٹ کر کے آ رہے ہیں تو اس وقت انہیں باہر بٹھانا نائنصافی ہوگی محمد حسن علی سے اور وہ ٹی ٹورنڈی کے دو سپیشلسٹ ہیں جتنی ان کے پاس ورائیٹیز ہیں خارس رووف ہیں اور شاہین شاہ آفریدی ہیں ہاریس رووف نے اپنے لاس چھے میچز میں آٹھ وکٹ لیں اور شاہین شاہ آفریدی نے چھے آؤٹ کی ہیں لیکن خارس رووف کا ایک پرابلم ہے وہ ایکانومی بہت ایکانومکل ثابت ہو رہے ہیں بہت رنس دے رہے ہیں تقریباً ساڑھے نو سے دس کا ان کا ایکانومی ریٹ ہے تو یہ بڑا الارمنگ ہے ہاریس رووف کے لیے تو ہاریس رووف کو رنس کنسیڈنگ بھی کم کرنی چاہیے اور وکٹ تو وہ ماشاء اللہ لے ہی رہے ہیں تو یہ تو ایک پروبیبل الارمن بن رہے ہیں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بڑی کنفیون دھی اس وقت ان کو سیلیکٹ کرتے وقت تو لیکن جو اس کے علاوہ سیلیکشنز ہوئی ہیں پاکستان ٹیم میں ان پر بات کرنا بڑا ضروری ہے جن کو نہیں کیا ان کو بھی کرتے ہیں زاہد محمود کو سیلیکٹ کیا گیا ہے یہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے چھوٹے سے شردادو سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک بڑی اچھی ریت پاڑی ہے کہ پاکستان ٹرکٹ میں اب چھوٹے علاقوں کے لوگ بھی آگے آ رہے ہیں ٹیسٹ ٹرکٹ میں دیکھ لیں تو کھے پرو سے نومان علی آئے اب زاہد محمود آئے پرفارم بہت اچھا کہہ رہے ہیں شاداب خان کی جگہ انکلوئینت ہویا اب دیکھتے ہیں انہیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا اپنے پرفارمس پہ آئے ان کو پہلے بھی سیلیکٹ ہونا چاہیے تھا لیکن نیوزلینڈ کے ٹور میں وہ بیکاوز نام پہلے سبمیٹ کرا دیئے گئے تو زاہد محمود کا نام نہیں آ سکا لیکن اب آئے ہیں تو ان کو کھلانا چاہیے شاید پہلے میچ میں نہیں آپ آگے ٹرائی کر لیں تو یہ بہت اچھی انکلوئین ہے آپ کے پاس زفر گوہر بھی ہیں ہمارے پاس آپ کے پاس افتخار بھی ہیں وہ تو ٹری ڈیمنشنل پہ رہے ہیں دانش عزیز ہیں اس بار کراچی نے ان کو پک بھی کیا ہے دین محمد عفیز کی ایکسکلوئین پہ ضرور بات کریں گے محمد عفیز پاکستان کے لیے دوہزار بیس میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹس میں نے محمد عفیز کو پاکستان گرکٹ بورڈ نے یہ کہہ کر سیلیکٹ نہیں کیا کہ محمد عفیز کے ساتھ کمٹمٹ ہوئی تھی کہ آپ تین فیبریری کو بائیو سیکیور ببل میں آ جائیں گے لیکن وہ ٹیٹن لیگ میں ٹیٹن لیگ کھیر ہیں مرہاٹھا عربینز کے لیے تو انہوں نے کہا جی میں تین فیبریری کو نہیں آ سکتا ٹھیک ہے لیکن محمد عفیز چار فیبریری تین اور چار کی درمیانی شب کو پاکستان پہنچے تین کی شام کو یہ بائیو سیکیور ببل سٹارٹ ہوا تو یار اگر ایک بندہ سات آٹھ گھنٹے لیٹ ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ گئی تھی ٹیسٹ سیریز اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے محمد آمی ٹیم کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کو بعد میں یہاں سے لے کے گیا تھا پاکستان کی گیٹ بورڈ تو وہ ایک بندہ آؤٹسائیڈ بائیو سیکیور ببل سے آگے بائیو سیکیور ببل میں آ سکتا ہے محمد عفیز تو آلریڈی دوبائی میں بائیو سیکیور ببل میں تھے وہ یہاں سے آ جاتے جسٹ ایگو کے مسئلے سینئر پلیئر کو نکالنا ہے آپ دیکھیں شویمال جب سے یہ مس بور وقع رہے ہیں کون سے سینئر پلیئر اس ٹیم میں بچ ہے آپ شویمال کو آپ نے باہر پھینک دیا سرفراز کو آپ نے باہر پھینک دیا ہر سینئر پلیئر وہاب ریاض کی پرفارمس نہیں ہے لیکن وہ بھی اب باہر بیٹھ چکے ہیں اس کے بعد عزر علی بچتے بچتے بچے تنکے کا سارا ان کو لگا ہے اور محمد عفیز کو بھی اڑھانے کی برپور کوشش کی جا رہی ہے تو کیونکہ جو بندہ ان کو آنکھیں دکھاتا ہے نا یہ ان کو نہیں برداشت کر پاتے ٹھیک ہے تو یہ چاہتے ہیں جی ازوری والے جی سر جی سر وہ بندہ ان کو چاہیے تو وہ آنکھیں دکھاتا ہے وہ اب ایک تو محمد عفیز پاکستان کی سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر نہیں ہے چلو دو چار پیسے اس پیچارے کے بن جائیں گے وہاں پہ تو کیا کو کم ہی بڑھ جائے گی آپ کو آپ چھے پانچ چھے گھنٹے کے لیے آپ لوگ ایک پاکستان کا پرائم پلیئرز ہیں کہہ رہے ہیں بیٹھ کے اور جو آزم خان اور شہجیل خان کی بھی ضرور بات کرنی چاہیے کہ دونوں نے پرفارم بوت کیا ہے تو ان کا نمبر بنتا تھا لیکن انہوں نے آزم خان اور شہجیل خان کو اس لیے نہیں آزم خان کو اس لیے نہیں سلیکٹ کیا کہ اگر آزم خان کو سلیکٹ کریں گے تو سارے کہیں گے جی یہ دام موٹا بندہ یہ سلیکٹ کر لیا آپ نے اس کی تو فٹنس ہی نہیں ہے یہ جو جو کیسے باس کرے گا اور اگر آزم خان سلیکٹ ہو گیا تو شہجیل خان تو اس سے کم موٹے ہیں تو پھر تو انہیں بھی سلیکٹ کرنا پڑے گا تو پھر ہم کدھر جائیں گے لازہ ان دونوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں اور بھائی وہ اتنی اچھی فارم ہے آپ اس کی فارم یوٹیلائز کریں چلیں آپ نے کہا جی کہ ان کے پی ایس ال میں بینچ مارک دی ہیں پی ایس ال کونسی دور ہے دس پندرہ دن کی بعد اور پی ایس ال میں جو بڑے کار رامے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے انتہائی حبصورت گانا ہے پی ایس ال کا مازد کے ساتھ پی ایس ال کے چھے سیزن کا سب سے سٹوپڈ گانا بنایا گیا اس بار پی سی بی کا میڈیا ڈپارٹمنٹ حالانکہ اس بار سیدہ اچھا پفارم کرنا چاہیے تھا جس طرح سے پاکستان کرکٹ کو ہائی ہائیلیٹ کیا جا رہا ہے بہت اچھی چیز ہے جو اچھی چیز ہیں ان کو ہائیلیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح انسٹاگرام پہ دریل پی سی بی والے بہت اچھا کام کرتے ہیں ایک 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 منٹ کی اپ ڈیٹ ساتھی رہتی ہیں اس کے بعد یوٹیوب پہ جس طرح پورے ڈومیسٹک کو کور کیا گیا یہ انتہائی اچھی چیز ہے کہ آپ بعض اوقات انسان کوئی چیز مس کر دیتے ہیں آپ ایزی لی وہاں جا آگے دیکھ سکتے ہیں وہ بھائی یہ گانا مناتے بعد کیا ہو گیا تھا تو یہ لوگ تو وہ بھی ہمارے سٹارز ہیں جنہوں نے گانا منایا گا ان سے ذاتی اطلاف نہیں ہے لیکن جو آہ علی زفر کی کلاس ہے جو علی زفر کے گانے تھے وہ میٹ نہیں کر پائیں گے یہ گانا ان سٹینڈرز کو میٹ نہیں کرتا تو پی سی بی کے میڈیا ڈیمارٹمنٹ کو سوچنا چاہیے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پنجابی کو صرف ایڈ کیا گیا سندھی سرائی کی بلوچی پاکستان کی تو کئی زبانیں تو کوشش کہنے کہ ایک ہی زبان میں گانا ہو وہ اردو میں ہوتا کہ وہ سب کو ریپریزنٹ کر جائے اب اگر پنجابی ہوگا انگلیش ہوگا کوئی زبان رہ جائے گی تو پھر یہ اعتراض بنتے ہیں بننے نہیں چاہیے لیکن ہماری سوسائیٹی ایک ایسی ہے جس میں یہ اعتراضات ضرور اٹھتے ہیں تو ہمیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے نا ایک اجتماعی آواز میں ایک اجتماعی گانا تیار کروانا چاہیے تاکہ جس پہ لوگوں کے اعتراضات نہ اٹھ سکیں انشاء اللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد کشمیر پاہندہ باد بہت شکریہ